اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹی جو پیزار دوستانی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اے ایس ایف کی جوپس کے بارے میں جی ہاں ائرپورٹ سکیورٹی فورس میں جوپس ناؤس ہوئی ہیں کافی بڑی تعداد میں اس میں آپ لوگ پوری پاکستان سے میزو فیمز اپلائی کر سکتے ہیں آپ لوگ کافی ٹائم سے اے ایس ایف کی جوپس ناؤس ہونے کا ویٹ کر رہے تھے تو فائنلی کافی بڑی تعداد میں آلماس تیرہ سو کے قریب جو وکنسی سے ہموں ناؤس ہو چکی ہیں جس میں آپ لوگو اپلائی کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو کو آپ نے اور سے دیکھنا ہے اس کو انٹرک دیکھنا ہے اور سکپ نہیں کرنا ہے آپ لوگوں کے لیے بہت سے بردست اپرچونٹی ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے اگزارش ہیں کہ آپ ہماری چینل جوپزار سبسکرائب کریں اور اس کے بعد پہلے ایک ایک اون کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ٹیلی بیس پہ جاؤن فرمیشن ملتی رہے دوستو آپ نے آج جانے ہے گوگل پہ اور یہاں پہ سرچ کرنا ہے جاؤن بزار ایسے آپ نے سرچ کرنا ہے گوگل پہ اور اس پہلے لنک پہ یہاں پہ جاؤن بزار ڈارڈنفو لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ جو ایپ سیڈی اپن ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ نے تھوڑ سے نیچا آنا ہے اور یہاں پہ آپ کو پوسٹ نظر آ رہی ہے جائن ائرپورٹ سیکیورٹی فورس یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو اناؤنسمنٹ بھی نظر آ رہی ہے یہ بلو کلر میں کلک ہے اس پوسٹ کو اوپن کر سکتے ہیں تو جب آپ یہاں پہ اس پوسٹ کو اوپن کریں گے تو یہاں پہ تھوڑ سے نیچا آ کر آپ اس کی انفرومیشن ریڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پے کلک کے کے اپلائی کر سکتے ہیں اور یہاں پے اس وقت جو ہیں اے این ایٹی نارکوٹک سپورس میں بھی جاعبس ناؤس ہوئی ہیں وہ بھی آپ یہاں پے کلک کے کے چیک کر سکتے ہیں اور آج کی جاعب کا جو ایڈویٹائزمنٹ ہے یہ بھی آپ یہاں پے چیک کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اس کے آپ دے سکتے ہیں ائرپورٹس کیورٹی فورس جو کہ ایفیشن ڈیوین کی اندر کام کرتے ہیں بہت زیابر دست عبЕТ اس میں یہ جابز ہیں تو اب آپ نے اور سی سمجھنا ہے ویڈیو کو اور اینڈ تک دیکھنا ہے یہاں پہ سب سے پہلے ہے ای ایس آئی اسسٹرن سب انسپیکٹر میلز آف ایمیز دونوں کے لیے گریڈ 11 پہ 158 ریکنٹس ہیں اس میں جنرل میریٹ پہ کوٹا ہے پنجاب سن اور کے پی کے اور اس کے علاوہ یہاں پہ بلوچستان فارٹا گلگیت اور یہاں پہ عذاب کشمیر کا بھی ہاں پہ کوٹا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ کے یہاں پہ کوالیفکیشن ہے وہ انٹر ہونے چاہیے ایس اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں 18 سے لے کر 30 سال تک آپ کی ایچ ہونے چاہیے ٹھیک ہے اس کے لیے جو فیزیکل سٹرنڈ ہے میلز کے لیے اس میں جو ہائٹ ہے 5.6 ہے ٹھیک ہے اور میلز کے لیے جو چیسٹ ہے یہ ساڑھے بتیس بھائی ساڑھے چونتیس آپ کی چیسٹ ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور فی میلز کے لیے جو ہائٹ ہے یہ 5.2 مطلب پان فٹ دو انچ آپ کی فی میلز کے لیے یہاں پہ صرف ہائٹ رکوائرڈ ہے ٹھیک ہے اس کے بھائی یہاں پہ کارپورل ہے کارپورل مطلب سپاہی اس میں میز آفی میلز دونوں کر سکتے ہیں اور ایک ہزار دو وکینسز ہیں کافی بڑی تدام میں وکینسز ہیں ایک ہزار دو اس میں جنرل میرٹ پہ بھی کوٹہ ہیں پنجاب سنھ کے پی کے بلوچستان پاٹا گلگیت ازار کشمیر کے بھی یہاں پہ کوٹہ ہیں میٹرو کلیفکیشن اور سائنس یا آرٹس کے ساتھ 18 سے لے کر 30 سال تک یہ جو اور اس میں سیم ہائٹ اور فیزیکل سٹینڈرڈ رکوائرڈ ہے مطلب یہاں پہ میلز کے لیے ہائٹ 5.6 میلز کے لیے چیسٹ 32 وی ساڑھے چونتیس اور فی میلز کے لیے جو ہائٹ ہے 5.2 پانچ فٹ دو انچ ہائٹ ہونے چاہیے فی میلز کی 18 سے لے کر 30 سال تک آپ کی ایج ہو اس کے بعد کارپورل ڈرائیور ہے صرف میلز کے لیے چالیس وکینسز ہیں اسلامباد اور جو ہیں گوادر کے لوگ ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں میٹرو کلیفکیشن اور ایلٹوی یا ایشٹوی لیسنس ہو 18 سے لے کر 30 سال تک یہ جو سیم فیزیکل سٹینڈرڈ رکوائرڈ ہے 5.6 ہائٹ 32 وی چونتیس آپ کی چینسٹ ہونے چاہیے اس کے لئے یہاں پہ خطیب ہے صرف میلز کے لیے سندھ کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں انٹر کلیفکیشن اور درست نظامی آپ کا ہونا چاہیے اس کے بعد یہاں پہ یہ سیول اسامی ہے مطلب جن میں کوئی یونیفارم نہیں ہے یہ بات جو ابھی یہاں پہ خطیب سے سٹارٹ ہو رہی ہیں اس کے لئے یہاں پہ لیب ایٹرنٹ ہے بلوچستان کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں میٹرو کلیفکیشن اور نرسنگ اسیسٹنٹ ہے اس میں آپ کے پاس پرمیری پاس کلیفکیشن اور موزن ہے اس میں گوادر کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کے پاس حفظ قرآن آپ ہونے چاہیے آٹو الیکٹریشن ہے میٹرو کلیفکیشن اور ریالنٹ ایکسپیرنس ہو ویکل مکینک ہے میٹرو کلیفکیشن اور ریالنٹ ایکسپیرنس ہو ویلڈر ہے میٹرو کلیفکیشن اور ریالنٹ ایکسپیرنس ہو پلمبر اور اسکلوہ موچری درزی اور سیول اسامی یہاں پہ کافی ساری ہیں خاکروب اور کارپینٹر اور اسکلوہ یہاں پہ محسن باورشری اس میں ان تمام سیٹوں کے لئے پراملی پاس آپ کی کوئلیفکیشن ہو اٹھارے سے لے کر تیس سال تک اے جو اور آپ لوگ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں جن جو اسامیہ ہیں جن میں یونیفورم پینا جائے گا ٹھیک ہے وہ اے ایس آئی کارپورل اور کارپورل ڈرائیور یہ یونیفورم اسامیہ ہیں اور باقی جتنی بھی اسامیہ ہیں وہ ویڈاوڈ یونیفورم ہیں سیویڈینز ہیں ٹھیک ہے کیسے کرنا ہے آپ نے اس کے دو ماتلز ہیں اپلائیور سب سے پہلے اگر اس کی فیزیکل سٹینرڈ کی بات کی جائے تو یہاں پہ آپ کو میلز کے لئے سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں تو یہاں پہ میلس کو فیزیکل ٹیسٹ اس طرح سے دینا ہوگا کہ آپ کو ایک میل رننگ کرنا ہوگی ساڑھے سات منٹ میں ایک میل رننگ کرنا ہوگی ٹھیک ہے بائیس پش اپ آپ کو کرنا ہوگے دو منٹ میں بائیس سٹ اپ آپ کو کرنا ہوگے دو منٹ میں اور فرس ٹائم فیملز کے لئے بھی یہاں پہ ایس ایف میں رننگ ہوگی آپ کو ایک میل رننگ بھی آپ کو یہاں پہ پاس کرنا ہوگی فیملز کو ٹھیک ہے فیملز کا صرف رننگ ٹیسٹ ہوگا فیملز کا پش اپ سٹ اپ یہ وہ کچھ بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے صرف رننگ ٹیسٹ ہوگا فیملز کا اور ایک میل آپ کو یہاں پہ کرنا ہوگی ساڑھے آٹھ منٹ میں ٹھیک ہے فیملز کا ٹائم یہاں پہ زیادہ ہے اس کے بارے یہاں پہ ٹاپ فیملز سینٹرز ہیں ائرپورٹس کے ائرپورٹس سیکریٹی فورس کے یہاں پہ کراچری اسلامباد گلگت چترال تربت سواد لاہور ملتان سکر نواب شاہ زوب منجد اورو فیستباز سیالکور ڈی اے خان سکردو رہیم بیان خان بہاول پور پشاور کوادر کوئیٹا پنجگور دلبدین سوئی اور ڈی جی خان ٹھیک ہے چھبی سینٹرز ہیں جہاں پہ آپ ٹیسٹ دینے جائیں گے اس میں اپلائی اب کیسے کرنے اور کس طرح کرنے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے اس کے لئے آن لائن اپلائی کرنے آن لائن اپلائی اگر آپ سے نہیں ہوتا ہے تو آپ بھئی پوسٹ پہ اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اس پہ اپلائی کیسے کرنے انشاءاللہ آپ کو نیکس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کمپلیٹ پروسس کے ساتھ ایک سے زیادہ پوسٹ کے لئے کیسے اپلائی کر سکتے ہیں آن لائن کیسے کر سکتے ہیں مینویل کیسے کر سکتے ہیں اور ایتھنٹک انفرمیشن فیزیکل اور میڈیکل ٹیسٹ کے حوالے سے آپ کو نیکس ڈیٹیل ویڈیو میں بتائیں گے اگر آپ کو نیکس ویڈیو چاہیے تو آپ نے کومنٹ سیکشن میں بتانے ہیں ہم آپ کو کمپلیٹ پولائٹلی ویڈیو میں آپ کو سمجھا دیں گے کہ آپ نے کس طرح اس میں اپلائی کرنا ہے میلز نے فیملز نے ایک سے زیادہ پوسٹ کے لئے کیسے اپلائی کرنا ہے مینویل کیسے کرنا ہے آن لائن کیسے کرنا ہے اے تو زیادہ آپ کو یہاں پہ انفرم کر دیں گے دوستو یہ تھے ہیار کی ویڈیو امید کرتا ہوں پسند دیئے ہوگی لائک کریں شیئے کریں چینل کو لائیں سبسکرائب کریں لائیں سبسکرائب کریں